جو ان کی کلگی ہے کوم یا جو ان کی نیچے والی کلگی ہے جسے ویٹل بھولتے ہیں وہ اس کی رنگت یا کالی ہو جاتی ہے یا پیلی ہو جاتی ہے یا وہ سوج جاتی ہے جو آپ کہلیں کہ ان کی بیٹھے ہیں ان میں پانی آتا ہے اور وہ پیلی ییلوش کلر کی ہو جاتی ہے یہ جو میں نے آپ کو جو اس کی کرونک فارم ہے جو شدید شکل ہے جو آپ کہلیں کہ دائمی شکل ہے اس کی جو کچھ عرصہ جس میں یہ سروائیف زیادہ کر جاتے ہیں اس میں وہ ان کی کلگی کالی ہو جاتی ہے یا لال ہو جاتی ہے یا ان کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں اس میں ان کو بخار بھی ہوتا ہے اور ان کے جو جوائنٹس ہوتے ہیں ان میں درد ان کو محسوس ہوتا ہے بہت زیادہ یہ مختلف قسم کی آوازیں بھی نکالتے ہیں درد کی وجہ سے ٹھیک ہے نا اور ان کے جوڑوں پہ ہاتھ دگائیں گے پلوں کے نیچے ہاتھ دگائیں گے تو یہ شدید جل رہے ہوں گے تو یہ ایک آپ کو میں نے اس کی فارم دے دیا آنکھوں میں ان کی لالی آجے گی سوچ جیں گی آنکھیں بھی ٹھیک ہے نا تو یہ اس کی نیو کیسل ڈیزیز کی جو پہلی فارم ہے وہ فال کولرہ ہے وہ میں نے آپ کے ساتھ شیئر کی ہے نیکس سلائٹ کی طرف چلتے ہیں سلائٹ نمبر ہماری فائیو ہے سیکنڈ اس کی جو فارم ہے وہ ہے پولروم ڈیزیز ٹھیک ہے یہ زیادہ تر پولٹری وہ افیکٹ کرتی ہے چکس ہیس فارم انفیکٹڈ ایکس موری باؤنڈ اور ڈیڈ چکس میں بھی سین ان دا انکیبیٹر آپ نے ایسا دیکھا ہوا کہ جب بیماری آپ کے پاس سے گزرتی ہے یا آپ کہلیں کہ کچھ پرندے آپ کے بیمار ہوتے ہیں اور مادیاں آپ کی انڈوں پر بیٹھی ہوئی ہوتی ہیں یا انکیبیٹرز میں بچے انڈے رکھے ہوئے ہوتے ہیں آپ نے تو اس میں سے نا چوزے ایسی حالت میں نکلتے ہیں کہ تقریباً مرنے والے ہوتے ہیں بلکل آپ کہتے ہیں یا ری تو بلکل اٹھیں نہیں رہے ٹھیک ہے نا یا کیا ہوتا ہے انڈوں میں سے مرے وہ نہیں کلتے ہیں تو یہ بھی یہ بھی آپ سمجھیں کہ آپ کے پرندوں میں یہ وائرس گزر چکا ہے آپ کو آگے کیا کرنا ہے وہ بھی میں آپ کو بتاؤں گا تاکہ وہ وہاں سے جلد سے جلد وائرس یا اس وائرس کو ختم کیا جا سکے تو سم ٹائمز ڈیزیز is not seen for five to ten days بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ پانس سے دس دن جانا یہ ڈیزیز سامنے نہیں آتی ہے آپ کو پتہ نہیں چلتا کہ پانس سے دس دن کیا ہو رہا آپ کے ساتھ پیک موٹیلٹی دیورنگ سیکنڈ اور تھرڈ وی جب اس کی جو پیک پکڑتی ہے یہ بیماری تو یہ آپ کہلیں کہ دوسرے ہفتے سے تیسرے ہفتے کے درمیان کرتی ہے ہوتا یہ ہے کہ مرگیاں جو ہیں جب یہ بیماری آتی ہے تو مرگیاں انڈے روک جاتی ہیں آپ نے دیکھا ہوگا ایسا کہ کافی ساری مرگیاں آپ کی جب ایسی بیماریاں گزرتی ہیں تو انڈوں سے چلی جاتی ہیں انڈے روک جاتی ہیں یا ایسا کرتی ہیں کہ ایک انڈا دے دیا دو انڈے دے دیا پھر غائب ہو گئی پھر کچھ عرصے بعد ایک انڈا دے دیا دو انڈے دے دیا پھر غائب ہو گئی تو یہ بسیکلی اس بیماری کی سمٹمز ہیں ٹھیک ہو گیا تیسری اس کی ڈیزیز ہے جی فاول ٹائ فائٹ ٹھیک ہے پرینوں کا ٹائ فائٹ یہ بھی پونٹری میں بھی ہوتا ہے اور یہ ٹرکی بغیرہ جو ہے اس میں بھی ہوتا ہے ٹھیک ہے جو 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 میکسیمم چیزیں ہیں وہ میں آپ کے ساتھ جانا وہ شیئر کرتا جاؤں گا اچھا اس کی فورت فارم ہے جی پیرا ٹائ فائٹ ٹھیک ہے اس کی ففت اس کے بعد اس کی جو ففت فارم ہے وہ کولی بیسی لوسس ہے ٹھیک ہے وہ بھی پونٹری میں اور ٹرکی میں اور ڈک میں آتی ہے اس میں یہ ہوتا ہے کہ ان ایکیوٹ فارم سمٹمز ریزیمبل فاول کالرہ اور فاول ٹائ فائٹ جو سمٹمز ہیں وہ تقریباً آپ کہہ لیں کہ جو میں نے پہلی فارم بتائی وہ اس سے ملتے جھولتے ہی ہوتے ہیں جو شدید شکل ہوتی ہے اس کی جو سکس فارم ہے وہ آپ کے سامنے آرہی ہے سلائیڈ پر سلائیڈ نمبر جو ہے وہ ہماری سکس ہے اور جو ٹائپ ہے وہ بھی سکس ہی ہے انفیکشیس سکوریزا یہ بسیکلی اپر رائی اپر رسپائی ریٹری جو انفیکشن ہے یہ وہ ہے اوپری سانس کی نالیوں کو متاثر کرتا ہے یہ ٹھیک ہے اصل جو سیون نمبر اس کی سیون نمبر جو ہمارے پاس سلائیڈ ہے اور سیون نمبر یہ ہے اس کی جو فارم ہے اس کے اندر یہ ہے جی اس کی جو ٹائپ ہے وہ ہے جی کرونک رسپائی ریٹری ڈیزیز سی آرڈی یہ بھی مرہیوں میں اور چنکی بغیرہ میں ہوتی ہے اس میں یہ ہے کہ جی نیزل لسٹار شیکنگ آف ایڈ کفنگ سویلنگ آف دہ آر بیٹل سینوسیز تریکیل ریلز لوس آف ویڈ ڈیڈیکشن ان ایک پروڈکشن ان فرٹیلیٹی مرٹیلیٹی لوگ اب میں آپ کو اس کی جو ہے وہ ڈیٹیل سمجھا دیں ناک سے ناک بسکلی آپ دیکھتے ہیں کہ جی پرینوں کی جو ہے وہ ناک بہری ہوتی ہے کافی زیادہ ناک سے پانی آ رہا ہوتا ہے ٹھیک ہے اور وائٹ کلر کا اور آنکھیں جو ہے ان کی سوجن اختیار کر جاتی ہیں سر بار بار جانب وہ ہلا رہے ہوتا ہے ایسا ایسے چینک بے رہے ہوتے ہیں اور ہر سر ہلا رہے ہوتے ہیں ٹھیک ہے اور جو سانس کی نالییں ان کے اندر بیسیکلی سوجن ہو جاتی ہے جو آپ اگر گلہ دیکھیں تو اس کا وہ نا سوجا ہوا محسوس ہو رہا ہوتا ہے وہ کچھ کھا نہیں پاتا فرندہ اور سانس بھی لے رہا ہوتا ہے اس میں سوجن ہوتی ہے اگر آپ یہ جو سانس کا جو پوائنٹ ہوتا نا وہ دیکھیں تو وہ آپ کو تھوڑا تھوڑا سجا ہوا محسوس ہوگا اور اس میں بھی یہی کچھ اس کے سمٹمز پرانے والے بھی ہیں کہ یہ ایکس کی جو پروڈیکشن آس میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور ہیچ بھی نہیں ہو پاتے مطلب ان کی فرٹیلیٹی جو ہے وہ اگر آپ کے پرندے بلکل ٹھیک بھی ہیں تب بھی فرٹیلیٹی گم ہو جاتی ہے اس میں سے فرٹیلیٹی ایشو بہت زیادہ آتا ہے تو یہ سیون نمبر اس کی ہو گئی سی ارنڈی ٹھیک ہو گیا اچھا جی آٹھویں نمبر سلائیڈ جو ہے اس میں ہمارے پاس ہے جی گنگرینس ڈرماتائٹس یہ کیا ہے یہ اب آپ اس کو میں آپ کو ڈسکرائب دروں گا تو آپ کو سمجھائے گی کہ ہاں یار یہ بھی ایسا ہوتا ہے ہمارے برندوں کے ساتھ اور اچھا اب ہمیں پتہ چلا ہے کہ یہ بھی رانی کہتا ہے لیک ویکنس اٹیکسیا ڈارک موسٹ ایریا اچھا جی میں آپ کو ڈسکرائب کرتا ہوں کہ یہ اس کے سمٹمز کیا ہیں اس کے سمٹمز میں کچھ ایسی چیزیں شامل ہیں جو اندرونی طور پر ہوتی ہیں بیرونی طور پر ظاہر نہیں ہوتی ہیں بیرونی طور پر جو ظاہر ہوتی ہے وہ کیا ہوتی ہے یہ کہ لاتوں سے بیٹھ جاتے ہیں باقی کیا ہوتا ہے اندرونی طور پر اندرونی طور پر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کسی پرندے کو جو ہے وہ چیک کریں اس کا معینہ کریں آپ اور ایکزیمن کرنے کے لیے اپنی آپ کہلیں کہ اپنے آپ کو یہ شور کرنے کے لیے آپ کے پرندے وہ کیا ہوا ہے جو ایسا پرندہ جو آپ کہلیں کہ جو ضائع ہو گیا ہو اس کو آپ چیک کریں اس کی ریموف کر کے سکن تو آپ کو پتہ چلے گا کہ جو اس کے ونگز والی جگہ ہے نا سپیشلی یا جوائنز والی جگہ ہے جہاں پہ اس کا آپ کہلیں کہ لاتے ہیں یا اس کے جو پلے ہیں وہاں پہ نا ایسے گیس کے غبار ہوں گے سکن کے اندر گیس کے غبارے سے بنے ہوئے ہوں گے ٹھیک ہے اور ان کے اندر نا بلڈ ویسلز جو ہے نا وہ پھٹی ہوئی ہوں گی مطلب آپ کو خون نظر آ رہا ہوگا ٹھیک ہے سمجھنے کی کوشش کر گئے گا کہ یہ جو گنگرینس ڈرما ٹائٹس ہے اس کے اندر جو سمٹمز ہیں وہ زندہ جاندر کے اندر لاتوں پہ بیٹھ جانا کے ہیں ٹھیک ہے اور جو اس کے وہ سمٹمز جو پرندے کے ضائع ہو جانے کے بعد کے ہیں وہ جب آپ اس کی سکن ریموف کریں گے تو آپ دیکھیں گے کہ جو اس کی گوشت کے اوپر جو اوکری چھوڑ ہے جس میں جو اس کی سکن ہے اسکن کے نیچے جو اس کی بیسیکلی جو جو گوشت ہے اس کا اس کے ایسے جگہیں جو کورڈ ہے جیسے پلے ہو گئے اس کے یا اس کی لاتیں ہو گئی وہاں پہ گیس بنی بھی ہوگی غبارہ سا جب آپ دیکھیں گے نا تو غبارہ سا بنا ہوگا گیس کا اور اس کے اندر نا بلڈ سپورٹس ہوں گے پھیلے ہوئے نا تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ آپ کے پرندے کو گنگرینیس ڈرما ٹائٹس کوئی مہیرز ابھی آگے آرہی ہیں ٹھیک ہو گیا نا یہ آپ کو سمجھ آگے گی اب ہم اگلی اس کی فارم کے بس فارم کے درف چلتے ہیں اچھا جیس کی اگلی جو فارم ہے نائن نمبر پہ اور سلائیڈ بھی نائن نمبر ہی ہے وہ ہے جیس سیٹا کوسس اس میں پی جو ہے وہ سائلٹ ہے سیٹا کوسس اور اور نیتھوسس ٹھیک ہے یہ گھر میں پالے جانے والی پولٹری ڈکس اور یہ ایسی ڈیزیز ہے جو انسانوں میں بھی ٹرانسفر ہو جاتی ہیں مگر ان کی جو فارم ہوتی ہیں انسانوں کے اندروں بڑی مائلڈ ہوتی ہے سیٹا کوسس اس سپائٹری بیکٹیری ڈیزیز سپریڈ بائی کونٹیکٹ برڈ اور برڈ ڈروپنگ برڈ ڈروپنگ اب یہ میں آپ کو سمجھاتا ہوں ساس کی جرسیمی بیماری ہے جو پرندوں میں ہو جاتی ہے ٹھیک ہے اور یہ آسانی سے پھیل سکتی ہے بہت جلدی پھیلتی ہے اور سب سے زیادہ یہ جو بیٹھے پڑی ہوتی ہیں پرندوں کی ایسے بیمار پرندوں کی بیٹھے وہ اگر کوئی اور پرندہ کھا لے یا اس سے کوئی مچھر بیٹھا ہو اس پہ اور وہ مچھر کسی اور پرندے کو کار لے تو یہ اس سے بڑھ جاتی ہے تو یہ جو مچھر ہوتے ہیں اگر وہ ان بیٹھوں پہ بیٹھتے ہیں اور کسی بھی اور پرندے کو بائٹ کرتے ہیں تو اس سے بھی یہ بیماری بہت آسانی سے پھیلتی ہے مطلب یہ بیماری آپ کہہ لیں کہ یہ بہت آسانی سے پھیلتی ہے بسیکلی یہ کبوتروں میں بھی بہت جلدی پھیلتی ہے بہت زیادہ کبوتر جب ایسے بیمار ہوتے ہیں اور وہ بیٹھیں کرتے ہیں تو کبوتر بیٹھوں میں دانہ پھیکتے ہیں ہمیشہ مومن ایسا ہوتا ہے جس نے بھی دوست بھائی ایسے ہیں جو یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں یا ان کے لیے بھی بہت بہت سوٹے بل ہیں یہ ساری ویڈیو تو وہ کیا ہوتا ہے کہ اس سے بھی جانا وہ پرندے پھر تو لائن لگ جاتی ہے ٹھیک کہنا تو یہ سیٹا کوسیز یا آپ نے سمجھ رہا ہے اسیس کو کہ یہ بڑی اہم بیماری ہے اس کے اندر جس کی یہ ٹائپ ہے اچھا اس میں امپورٹنٹ سیٹا کوسیز ویسٹنگ آف پیکٹورل مسلس نروس سیمٹم سیسٹم سیمٹم اچھا اس کے جو امپورٹنٹ سیمٹم ہیں وہ میں آپ دوست بھائیوں کے ساتھ شیئر کرتا ہوں رفل پلومیج رفل پلومیج کیا ہوتے ہیں جو پر ہوتے ہیں پروں کے اوپر جو پروں کی آپ کہلیں کہ ایک وہ پھول جاتے ہیں پھولی ایسے سیدھے کھڑے ہو جانا پھول آ کے بیٹھ جاتے ہیں تو اسے رفل پلومیج کہتے ہیں نیزر لس چارج میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ناک سے پانی نکلتا ہے اس میں بیٹھیں ہری ہو جاتی ہیں اس میں ڈائریا کی جو فرم آتی بیلکل ضائع ہو جاتے ہیں جیسے وہ جب پرندہ بیٹھ جاتا بیلکل بیٹھ جاتا ہے نروس سسٹم ہوتا وہ افیکٹ ہو جاتا ہے اور سمٹم سانس کا پہلے بتایا ہے کہ اس کی سانس جو ہوگی اس میں خرخرہ گڑڑا ہٹ اور تیز گیسپنگ جیسے بولتے ہیں وہ ہونا شروع ہو جائے گی تو یہ سیٹا کوسس کے بھی جتنے بھی ٹائپس ہیں اس کی ان میں جو سمٹمز ہیں وہ تقریبا ایک دوسرے سے میل کھاتے ہیں مگر آپ نے سمجھنا ہے کہ آپ کے برندے کو ہوا کیا ہے جتنی بھی ساری میں نے آپ ساری ٹائپس ہیں یہ مختلف ریسرچ میں مختلف جگہوں پہ آپ کو مختلف نام سے ملیں گے ان کے سمٹمز تقریبا ایک جیسے ہی ہیں جیسے میں نے آپ پر ڈسکرائب کر دی ہیں یہ ہماری تھی سلائیٹ نمبر ٹین سلائیٹ نمبر ٹین کی طرف چلتے ہیں ٹھیک ہے اور کچھ سمٹمز جو موسٹ کومن سمٹمز ہیں جو میں آپ کو مزید ڈسکرائب کر ہوں آسانی کے لئے آپ کی جو صرف آسانی کے لئے آپ کے ہیں اس میں یہ ہے سمٹمز سمٹمز ویری ایکورڈنگ ٹو ایج آف ایفیکٹڈ برڈ دا فرسٹ سمٹمز یجلی متاثرہ پرندوں کی عمر کے مطابق علامات مختلف ہوتی ہیں عام طور پر نوجوان پرندوں میں پہلی علامات پائی جاتی ہیں سب سے پہلے سنیز چھینک گیسپنگ ہاپنا لیمپنیس لنگڑا پن لاتوں سے بیٹھ لاتیں ایک لات کا کام نہ کرنا اور ایسا بھی ہوتا ہے بلک آپ سمجھیں گے ایسا ہی ہوتا ہے جان ہی نہیں ہوتی رف فیدرز جیسے میں آپ پہلے بتایا پھولے ہوئے پھینکے ہوئے جو پر ہوتے ہیں چوزوں میں بہت ہسانی سمجھ آجی دائریا پاسنگ آرٹری سٹول جو بہت زیادہ پانی والی بیٹھیں ہرے گلر کی بیٹھیں بہت زیادہ سمیل ہوتی ہے پروفیوس سیلیویشن بہت زیادہ تھوک مطلب موں سے بہت زیادہ آپ کہلیں کہ بلغم آتا ہے موں